ٹیوٹر محمد عزیر سزار روز کا ڈیٹا کہیں انٹر ہوا ہو اور اس میں سے آپ نے مختلف قسم کیا ریپورٹنگ کرنی ہو کچھ سمریز بنانی ہو مختلف قسم کے ڈیسیجنز لینے کے لیے تو آپ کو ایکسل کے جو ہے وہ سمری فنکشن پر عبور حاصل ہونا چاہیے تو آج ہم جس سمری فنکشن کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کاؤنٹ کاؤنٹ جو ہے وہ اس کا تعلق بیسکلی ایگریگیٹ فنکشن سے ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ اس کو جو رینج دیتے ہیں جو بھی سیل رینج دیتے ہیں یہ اس سیل رینج کے اندر جس جس سیل میں ڈیجٹس انٹر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کو کاؤنٹ کرتا ہے تو مثال کے طور پر آپ نے سو ایمپلائیز کی سیلریز انٹر کی ہیں مختلف روز میں اب آپ یہ کاؤنٹ کروانا چاہ رہے ہیں سمری فنکشن میں کہ کتنوں کی انٹر ہو چکی ہے کتنوں کی رہتی ہے تو جو انٹر ہو چکی ہے وہ آپ کو کاؤنٹ سے ہی ملے گی تو ہم اس کی پریکٹیکل اگزیمپل بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک راہ ڈیٹا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ہمارے پاس فورٹین روز ہیں فورٹین روز میں سے ہم کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو اور دو یہ چار روز خالی ہیں تو ہمیں ابھی اس چھوٹے سے ڈیٹا میں معلوم ہے کہ ہماری دس فیلڈ ہیں لیکن اگر ہم نے یہ چیز کاؤنٹ کے فنکشن سے پرفارم کروانی ہے تو ہم کیسے کریں گے ہم یہاں آئیں گے ہم لکھیں گے سی او یو انٹی اور چھوٹی بریکٹ شروع کریں گے اب ہم رینج دیں گے رینج کیا ہوگی کہ ہم کہاں سے لے کر کہاں تک کاؤنٹ کروانا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ ہیلسی ڈپارٹمنٹ کا سروے کر رہے ہیں اور آپ کسی گلی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کس گھر میں پانچ سال کا بچہ ہے تو جو سروے کرنے والا ہوگا آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی اس گلی میں فلاں گھر سے لے کر فلاں گھر تک آپ نے جو ہے چیک کرنا ہے تو اسی طرح جب ہم کاؤنٹ میں جائیں گے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ اس سیل سے شروع ہونا ہے اور اس سیل تک آپ نے جانا ہے تو ہمارا جو رینج شروع ہو رہی ہے وہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے جہاں یہ پندرہ نمبر لکھا ہے تو پندرہ نمبر کا ہمارا سیل اڈریس کیا بنتا ہے کالم کا نام ہے ڈ اور رو کا نمبر ہے تین ڈی تھری اور کہاں تک جانا ہے کالم وہی رہے گا ڈی اور آخری نمبر ہمارا انٹر ہے سولا میں تو ڈی سولا اور ہم چھوٹی بریکڈ کو بند کر کے انٹر کر دیں گے تو اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کے پاس دس روز جو ہیں وہ فیلڈ ہیں ویڈ ڈیٹا اب ہم اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں کیا یہ ریزلٹ ٹھیک دے رہے ہیں ہمارے پاس یہ دو روز خالی ہیں ہم اس میں سے کسی ایک میں نمبر انٹر کرتے ہیں ٹوئنٹی ٹو انٹر تو وہ ریزلٹ چینج ہو گیا اس نے کہا جی آپ کے پاس اب گیارہ فیلڈ ہو گئی ہے میں دو کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس نے کہا جی اب آپ کے پاس فیلڈ جو ہیں وہ کم ہو گئی ہے نائن ہو گئی ہے یہ ایک طریقہ تھا فیلڈ روز کو کاؤنٹ کرنے گا کاؤنٹ کا فارمولا صرف ان روز کو کاؤنٹ کرے گا جن روز میں ڈیجٹ انٹر ہے اگر یہاں پہ آپ کسی کے اندر ٹیکسٹ انٹر کرتے ہیں تو دیکھیں کاؤنٹ کے فارمولا نے اس ٹیکسٹ کو نہیں پکڑا آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے جس میں کسی رو میں ڈیجٹ انٹر ہے کسی رو میں ڈیجٹ کے علاوہ کوئی ٹیکسٹ یا ڈیٹ انٹر ہے تو پھر آپ کون سا فارمولا یوز کریں گے پھر آپ فارمولا یوز کریں گے کاؤنٹ اے کا کاؤنٹ اے کا فارمولا کیا کرتا ہے گیون رینج کے اندر نمبر والی رو اور ادرز ہیں نمبر والی رو دونوں کو کاؤنٹ کرتا ہے ایکوال سائن کاؤنٹ اے رینج ہماری وہی ڈی تھری کے لے کر ڈی سکسٹین تک ریکٹ بن انٹر اب آپ یہ دیکھیں دونوں میں واضح فرق کاؤنٹ کا فنکشن ہے وہ صرف ڈیجٹ کو کاؤنٹ کر رہا ہے وہ اس اے کو نہیں لے رہا کاؤنٹ اے کا جو ہے وہ اے کو بھی لے رہا ہے اب اگر میں یہاں یہ سارے بلینک سیلز فیل کر دوں وہ مجھے کلیر لی بتا رہا ہے اپ ڈیٹ کر رہا ہے کہ یہ آپ کے چودہ کے چودہ فیلڈ ہے لیکن یہ نہیں کر رہا کیوں کیونکہ یہ اس ٹیکسٹ کو جو یہ انٹرڈ ہے اس کو نہیں لے رہا یہ واضح فرق ہے کاؤنٹ کا اور کاؤنٹ اے کا اس کو ہم آگے لکھ بھی لیتے ہیں کہ this function counts rows with numeric data only this function counts all filled rows ٹیک ہے تیسری چیز ہمارے پاس ہوتی ہے بلینک روز کو کاؤنٹ کرنا کہ ہمارے پاس ایک ہزار روز ہیں اور اس میں سے اب بلینک کتنی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے count blank کا c o u n t b l a n k یہ کیا کرتا ہے یہ بھی given range کے اندر جو خالی روز ہوں گی جہاں بھی آپ نے data نہیں انٹر کیا ہو یہ اس کو count کرے گا same pattern c o u n t b l a n k range again d3 starting point اور ending point d16 اور bracket 1 آپ دیکھیں اس نے ہمیں جو result دیا ہے وہ zero دیا ہے وہ اس نے zero کیوں دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی آپ کے پاس اس range کے اندر کوئی بلینک روز ہیں ہی نہیں اب ہم کچھ delete کرتے ہیں ہم یہ text والی entryیں delete کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ تو یہ دیکھیں یہ تینوں summary function اپنا اپنا کام کر رہے ہیں count a جس نے count کرنا تھا text کو ملا کے وہ بھی کم ہو گیا count blank جس نے count کرنا تھا صرف blanks کو اس میں بھی changes آگئی count a سب کچھ کو count کرتا ہے سوائے blank کو چھوڑ کے آپ نے بھی دیکھا کہ میں نے یہاں سے a کو remove کیا وہ کم ہو گئے میں یہاں ایک text اور لکھتا ہوں یہ بڑھ گیا یہ کم ہو گئے تو بسکلی یہ ایک simple سی strategy ہے جب آپ کبھی summary function پرفارم کر رہے ہوں یہ count کی فیملی کے تین فارمولے تھے جو ہم نے آج پڑے ہیں انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم count if اور count if s ہم اس کو cover کریں گے کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں ویڈیو پساند آئے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کیا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کا کون سا پارٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا تینوں فنکشنل میں سے کس کی سمجھ نہیں آئی میں آپ کو دوبارہ سے explain کر دوں گا thank you اللہ حافظ